ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تو پاکستان بھارت سے آگے نکل گیا لیکن جی ٹوئنٹی کے میدان میں بھارت چھایا ہوا ہے مودی دنیا کے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھ کا تارہ بنا ہوا ہے مودی بھارت کا وقت بدل رہا ہے اور پاکستان کا وزیراعظم وقت بتانے والی ایک گھڑی کے پیچھے پڑا ہے لیڈرز کی لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہے ادھر نرندر مودی سب سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور ادھر شہباز شریف سب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے یہ سب دیکھ سن کر دل بہت دکھتا ہے پاکستان اور بھارت کا سفر ساتھ شروع ہوا لیکن پاکستان کے راستے میں بار بار رخنا ڈالا گیا ترقی روکی گئی یہ کسی اور کی نہیں اپنوں کی کرم نوازیاں تھی نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت ہم سے آگے نہیں بہت آگے نکل گیا پاکستانی معیشت تباہ ہو چکی ہے جبکہ بھارت دنیا کی ٹاپ ٹین اکانومیز میں شامل ہے انڈیا کے فورین ریزروز پانچ سو انتیس ارب ڈالر ہیں پاکستانی خزانہ بمشکل آٹھ ارب ڈالر کے قریب ہے بھارت کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹس دو سو بلین ڈالر کی ہے جبکہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس صرف بائیس بلین ڈالر ہے بھارت کا ایک روپیہ پاکستان کے پونے تین روپے پر بھاری ہے ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ بھارتی بہت غریب اور انپڑ ہیں لیکن آداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی بھارت آگے ہے یعنی ایک بھارتی کا لائف اسٹائل ایک عام پاکستانی کے طرز زندگی سے بہتر ہے بھارت میں مہنگائی کی شرح صرف 6.77 فیصد ہے اور پاکستان میں مہنگائی 27 فیصد تک جا پہنچی ہے بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہمارے یہاں خیر بات کرتے ہیں سیاسی استحقام کی جس میں بھارت کا نمبر 143 اور پاکستان کا نمبر 182 ہے بھارت کا لٹریسی ریٹ 74 اور پاکستان کا 58 فیصد ہے یعنی بھارتی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں بس لے دے کر ایک کرکٹ ہی تو ہے جس میں ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسے ہرا سکتے ہیں صرف یہی میدان تو پاکستانی قوم کو خوشیاں دیتا ہے باقی تو ہر میدان میں پاکستان کو پیچھے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جو کوئی بھی اس نظام کو چلا رہا ہے اسے سوچنا ہوگا کہ اتنی حضیمتوں کے بعد دشمن ملک بھارت ہمیں اپنا دشمن ماننا گوارہ بھی کرتا ہے موسیقی موسیقی